ایک بات میں گزارش کرنا چاہوں گا گریلو باتیں ہیں نا اب ایک بات تو بتائیں کیا آپ نے اپنی بہنوں کا حق تو نہیں کہیں کھایا سوچنے والی بات ہے اپنی بہنوں کا رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں یہ خیال کرنا میری بات کا اپنی بہنوں کا حق تو نہیں کہیں کھایا کہ بہنوں کا جو وراست کا حق ہے وہ کھا دیا ہوں نہیں ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے ہمارے خاندان میں بہنیں نہیں لیتی ہیں میرے بھائی خاندان کو چھوڑ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے قانون کو دیکھ تیرے باپ کی وراست میں تیری بہن کا حق ہے اور اس کو اس کا حق دینا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے میرے ہمارے خاندن میں رواج نہیں ہماری بہنیں نہیں لیتی میرے بھائیو اگلی بات بھی میں اس باپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو باپ اپنے بیٹوں کو تو ترجیح دیتا ہے اپنی بیٹیوں کو ترجیح نہیں دیتا جو باپ اپنے بیٹوں کو تو وراست میں حصہ دیتا ہے اور بیٹیوں میں نہیں دیتا وہ اپنے لیے جہنم کی آگ اٹھا رہا ہے اپنے پیٹ میں وہ دوزک کی آگ بھر رہا ہے وہ جو اپنی اولاد کے ساتھ نائنصافی کرے اولاد کی جو اولاد کے جو رائٹس ہیں اولاد کا جو حق ہے جو اولاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم اور قانون بنایا ہے جو اولاد کی طرف سے ماں باپ کو ملنا ہے وہ ان کو ملیں اور جو ماں باپ کی طرف سے اولاد کو ملنا ہے وہ اولاد کو ملیں میں ماں باپ سے بھی کہنا چاہوں گا کیا ایک ہی اولاد کو تو نہیں بھرتے جارہے باقی اولاد کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے یاد رکھو اولادیں اگر ساری تیری ہیں تو پھر قانون بھی ساتھ کے لئے برابر ہے میں اس سے بات کرنا چاہوں گا ایک بچے کے ساتھ تو بڑی طرف داری کر دی اور دوسرے بچوں کو نائنصافی کر دی کسی نے کیا پوچھنا ہے کسی کو کیا ضرورت ہے تیرے گھر کا معاملہ ہے لیکن یاد رکھ اللہ رب العالمین نے اس قانون کو نافذ کیا ہے اور بہت سارے ماں باپ میں آپ کو بلکل بڑے وصوخ سے بات کر رہا ہوں بہت سارے ماں باپ اسی طرح دنیا سے چلے گے کہ اولاد کو اس کا حق کی برابر نہیں دیا اب قبروں کے اندر جا کے عذاب قبر میں مبتلا پھر یاد رکھو اولاد کا حق مار کے بیٹیوں کا حق مار کے جاؤ گے بینوں کا حق مار کے جاؤ گے تو احسادہ سواب کرنے سے تیری قبر تھنڈی نہیں ہوگی پھر یاد رکھ کسی کا حق مار کے تم جاؤ گے تو پھر یاد رکھو قبریں تمہاری تھنڈی نہیں ہوں گی یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ہم سمیتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اللہ پاک ہمیں معاف کر دے گا بلکل ٹھیک بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا لیکن اگر کسی کا حق نہیں دے رہا تو کسی کا حق نجائز کھایا تو اگر اپنی بہنوں کا حق کھایا تو پھر تجھے اپنی بہنوں کا حق دینا چاہئے ہمارے خاندان میں ایک عجیب ہمارے معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ایک عجیب رسم و رواج پہدا ہو گیا ہے اگر میری خاندان میں رواج نہیں ہے بہنوں کو دینے کا کیون رواج نہیں ہے تیرے خاندان میں میرے نبی نے قانون نافذ کیا ہے اللہ نے قانون نافذ کیا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وراسط جو ہے وہ اولاد میں جو قانون نافذ ہوا ہے بیٹیوں کو بیٹیوں کا حصہ دو بینوں کو بینوں کو حصہ دو بیٹوں کو بیٹوں کا حصہ دو جس کا جو حق بنتا اس کو دو ختم بات اور بہت سارے بھائی بہت سارے بھائی میں آپ بلکل بڑی وضاہ سے کہنا چاہوں گا بہت سارے بھائی ایسے بہت سارے ایسے بھائی جو اپنی بینوں کا حق مار کے اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کا نصیب اچھا ہو جائے گا نہیں نہیں تو اگر اپنی بین کا حق مارے گا تیری بیٹی کا نصیب اچھا نہیں ہوگا یہ پکی بات ہے بہن کو مجبور اتنا کیا بہن کو لاغر اتنا کر دیا کہ بہن نے کہہ دیا ٹھیک ہے جی میں نے معاف کر دیا بھائی کو کوئی بات نہیں ہے یا اس کو اموشنل بلیک مل کیا تو میری بہن نہیں ہے دیل ہے تو انتے پتہ میرے سارے حالات دا ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیں بڑی پتے کی بات کہنے لگوں وہ فقیروں والی بات کہنے لگوں فقیرہ نہ انداز میں بہنوں کو حق مار کے بیٹیوں کا نصیب اچھا نہیں ہوتا جی ہاں بہنوں کو حق مارنے سے بیٹیوں کا نصیب اچھا نہیں ہوتا بیٹی کا حق مار کے قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بنتی باپ کو کہنا چاہوں گا بیٹی کا حق مار کے بیٹی کا حق مار کے باپ کی قبر کبھی تھنڈی نہیں ہوگی بہنوں کا حق مار کے تیری بیٹی کا نصیب کبھی اچھا نہیں ہوگا یہ بات ذہن میں رکھ لو اور بہنوں کا حق مار کے تو سوچے کہ میرا نصیب اچھا ہو جائے میرا کاروبار ترقی کر جائے مجھے چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی مل جائے چھوٹے گاڑ سے بڑا گھر مل جائے ہو سکتا تجھے بڑا گھر مل جائے تیرے بچوں کے نصیب میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور تجھے گھر مل جائے لیکن اس گھر میں تجھے سکون نہیں ملے گا اگر بہن کا حق مار کے تو نے گھر بنایا ہے میرے بھائیو پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے ہم نے رمضان میں ارادہ کر لی کہ ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی ہے بالکل مانگنی چاہیے بلکل معافی مانگنے پر معافی مل جائے گی لیکن جس نے اپنی بہن کا حق کھایا ہوگا بخشش نہیں ہوگی جس نے اپنی بیٹی کا حق کھایا ہوگا بخشش نہیں ہوگی